الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق الانسان ملک الدیان والصلاة والسلام وعلا محبوب الرحمن وعلا لکھا یا سیدیا صاحب القرآن کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی وعلا آلہ وصابی اجمعین برحمتی کے عرم الراہمین درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلی علا کا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں نہایت شکر گزار ہوں حضرت فقل مشایخ اور ان کے تمام سادگان تھا کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ اپنے الفاظ پیش کر سکوں لیکن نگاہ کرم ہے رحمتوں کی برساد ہے اور اس رات کو نزبت حضور کی ذات سے ہے یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے خاطر اللہ تعالی نے اس تمام کونینگ کو بنایا جس کے خاطر لوہ و قلم کو تخلیق فرمایا اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے توصل سے یہ کہہ کر واضح کر دیا لَوْ لَا قَلَمَا خَلَقْتَ لَفْلَائِ مَحْبُوبَ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا تو تمام تعریف اس عظیم خالق مالک رازق کے لیے جو عظیم خلقت کا مالک بھی ہے رازق بھی ہے رحمت کرنے والا بھی ہے کرم کرنے والا بھی ہے اپنا فضل بکھیرنے والا بھی ہے کوئی مانگے یا نہ مانگے کوئی اس سے لو لگائے یا نہ لو لگائے کوئی اس کی طرف رجوع کرے یا نہ کرے ہر ایک کو دینے والا ہر ایک پر کرم کرنے والا اور پھر انسانیت پر اور خاص امت محمدیہ پر یہ کرم ہوا کہ اس عظیم خالق نے اس عظیم مالک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ایسا عظیم نبی بنا کر بھیجا کہ امت کا گرہ گزرنا امت کا تکلیف میں پڑھنا حبیب کریم صاحب لولاک ختم الرسول سرور انبیاء حضرت محمد مصفہ علیہ السلام پر گرہ گزرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت کریمہ سورہ توبہ کے آخری آیت اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِسٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ کہ ہم نے رسول کو بھیجا مفض اکرام اس رسول کے لفظ پر لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تنوین دی گئی ہے یہ تنوین جو ہے یہ تنوین تفخین ہے جو اس لئے بیان ہوتی ہے عظمت کے لئے یعنی اللہ تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان عظمت والا رسول بھیجا ایک اور تفصیل میں ذکر کیا گیا یہ تنوین توسط ہے فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزیت جس کو حاصل ہے جس رسول کو مرکزیت حاصل ہے وہ صرف اور صرف جناب محمد مصطفیٰ سرور کون و مکہ رحمت دو جہاں علیہ السلام کی ذاتے والا صفات ہے تو قرآن کی یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی آگاہی دیتی ہے کہ اے امت محمدیہ تم جس حال میں بھی ہو جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حال سے واقف ہیں اور جب امت میں کوئی بھی شخص تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ وقت نبی کریم صاحب علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہ گزرتا ہے وقت کو دیکھتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے ارز کروں گا کیونکہ حضرت کا خطاب ہے میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ابر و برکت ادا فرمائیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری نو بہنیں تھی دس بہنیں تھی روایت میں آیا کہ ایک اور ایک عربی سے میں نے ادھار لیا ہوا تھا چھے دینار ادھار لیا ہوا تھا اور اتنی رقم نہیں تھی کہ میں دے تھا گوں پریشان تھا لیکن حضور سے عرض نہیں کرتا تھا ایک سفر میں واپس آ رہے تھے رسول اللہ بھی ساتھ تھے قافلے کی قیادت ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیذ اس قافلے کی قیادت فرمائے کہتے ہیں میرے پاس جو اٹنی تھی وہ بیمار تھی میں دوڑانا چاہتا نہیں دوڑتی آگے تھے لیکن نگاہیں پیچھے بھی تھی بار بار مجھے پیچھے دیکھ کر دھونتے غور کرتے کہ جابر کہاں چلا گیا پھر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے قافلے کے تشریف لائے فرمایا جابر دوڑاتے کیوں نہیں ہو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے حضور بیمار ہے حضور علیہ السلام نے اپنی چھڑی اس اوٹنی کو ماری اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں ہے رابی کہتے حضور کا یہ کہنا تھا وہ اس نے ایسی دوڑ لگائی حضرت جابر فرماتے میں لگا میں تھامتا رہا لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آتا حضور علیہ السلام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور جابر کے پاس پہنچے فرمایا جابر ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے قافلے کے ساتھ ہیں جابر ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے قافلے کے ساتھ ہیں کہتے ہیں سفر مکمل ہوا سفر جاری تھا کہ ایک جگہ پڑھاؤ پڑھا ہم رکے حضور نے فرمایا جابر میں تمہاری اٹنی خریدنا چاہتا ہوں تم بتاؤں کتنے میں دوگے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہا نہیں بیمار نہیں ہے وہ سارے سواروں سے زیادہ تیز دوڑتی ہے میں خریدنا چاہتا ہوں کتنے کی دوگے اگر بادار میں اس کے ریٹ لگاؤ کتنے لگیں حضرت جابر نے فرمایا حضور چھے دینار فرمایا میں دس دوں گا میں دس دوں گا حضرت جابر فرماتے جو آپ کا حکم حضور میری ساری چیز ہے آپ کی آپ ایسی لے لے کہا نہیں ہم تمہیں عادہ کریں گے حضرت بلال کو حکم دیا وہ دینار حضرت جابر کو دیئے فرمایا مدینہ آ کر ہم یہ اٹنی لے لیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مدینہ پہنچا اس کو اٹنی کو دھویا صاف سترہ کیا نئی نکیل مورہ دارا اور اس کی رسی پکڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت نے پہت گیا حضور مسجد نوابی کے دروازے پر موجود تھے فرمایا جابر آ گئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ کا امی وابی حضور یہ آپ کی چیز تھی آپ کو دینے کے لئے آ گیا حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں اس کی رسی پکڑی فرمایا جابر مجھے بتاؤ تو اگر کوئی دوست کسی کو تحفہ دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے کہاں قبول کر لینا چاہیے اور اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں تعلق بھی قائم ہوتا ہے حضور جابر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایا اسی وجہ سے یہ اٹنی میں تمہیں دیتا ہوں یہ تمہیں دیتا ہوں قربان چاہیے حضور علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر کہ اتنے دھلوں کی خبر کرنے والے ابھی عرص نہیں کی ابھی التجا نہیں کی ابھی کچھ درخواست نہیں کی کہ حضور پریشان ہوں لیکن اس کی پریشانی کو حل بھی کر دیا جو قرص تھا وہ بھی دے دیا اور جو اٹنی لیتی وہ بھی واپس کر دی تو حضور علیہ السلام سے وابستہ گان حضور سے وابستہ رکھنے والے اس عظیم رات کے واسطے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں خدا کے واسطے تفرق آبازی سے باز آجاؤ خدا کے واسطے کسی کو نیچہ دکھانے سے واسط آجاؤ کبھی بھی میرے آقا نے کسی کو نیچہ نہیں دکھایا وہ عظیم شان والے نبی وہ عظیم کردار والے نبی وہ عظیم اخلاق والے نبی ان کا اخلاق ایسا تھا ہم تو غیروں کو بھی پاکی زیادہ دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں ان کو ان کی نظروں میں گرا دیتے ہیں یہ ان کا انداز تھا آج ہمارا انداز کیا ہم مقام نہیں دیکھتے ہم جگہ نہیں دیکھتے ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے بس اپنے جذبات میں آ کر جہاں موقع ملا کسی کو جوتی اٹھا کے مار دی کسی کو کچھ کہہ دیا بھئی آپ عالم نہیں ہیں آپ اتنے بڑے نہیں ہیں آپ عمل کرنے پر توجہ دیں آپ ووستے کی بھی توجہ دیں آپ اس بات کو دیکھیں میرا رسول سے تعلق کس بات پر ہے حضور کی صیرت کی واسطے اپنا تعلق کو قائم کریں حضور کی صیرت کی بنیاد پر اپنے تعلق کو قائم کریں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس درگاہ کو گوہ بنا کر کہتا ہوں یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کی صیرت سے محبت کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں وآخر دعوانہ الہمدللہ رب العالمین جزا کل